سو ہیلو ایوریون میں ہوں آپ کا دوست سچن شرما اول اگزام پلیس پر آپ سبھی کا بہت سواگت کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں آپ سبھی پہلے کی طرح بہت بڑیوں ہوں گے دوستو آج کا میرا ویڈیو کرنٹ افیرز یا کسی کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ ٹاپک پر نہیں ہے آج ہماری بات ہوگی آپ کو لے کر ہمارے دیس کے سیکڑوں چھاتروں کو لے کر جو ہمارے دیس کی ورطمان استطیق کو لے کر کافی چنتے دنجار آ رہے ہیں دوستو ایک ستمبر کو جس اورجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے دیس کے نتاؤں اور ہمارے دیس کے آلہ دکاریوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا پریاس کیا ہے وشش بھر میں اس کی چرچائیں ہو رہی ہیں اور ہوں بھی کیوں نہ دوستو ہمارے دیس کا سنبیدھان ہمیں اس بات کا دکار پردان کرتا ہے کہ ہم اپنی باتوں کو سانتی پونہ طریقے سے اپنے دیس کے نتاؤں اور اپنے دیس کے آلہ دکاریوں تک پہنچا سکے ہماری اورجہ کا ہی پرینام ہے دوستو کی ہم نے مہاماری کے اس دور میں اتنے بڑے آن لائن چھاتر آندولن کو وشش بھر میں پہنچا دیا ہے دوستو ہمارے دیس کی تدکالین بھرتی پرکریہ کو اگر دیکھا جائے تو آج جو چھاتر اپنی کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد 21-22 ورس کی عمر میں سرکاری شیواؤں میں سملت ہونے کے لئے تیاری شروع کرتا ہے اسے اپنی عمر کے 29 سال کی عمر میں وہ مقام پرابت ہوتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بات تو میں ان چھاتروں کی کر رہا ہوں جو پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ تیاری کرتے ہیں دوستو اور اپنے لکش کو پرابت کرتے ہیں ان ڈیڈیکیٹیو چھاتروں کی سنکھیا جو ہیں ہمارے دیس میں بہت ہی جیادہ کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چھاتر ایسے بھی ہیں جو کسی پرکشا کی تیاری شروع تو کرتے ہیں لیکن دیس کی لاچار سرکاری بھرتی پرکریہ سے پریشان ہو کر بیچ میں ہی اپنے لکش کو تیاغ دیتے ہیں اور قوٹ کر جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے چھاتر ہمارے دیس میں دوستو ایسے بھی ہیں جو سنسادھنوں کے ابھاؤں میں اپنی تیاری چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر والوں کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے روجی روٹی کی تلاس میں وہ لگ جاتے ہیں تو دوستو آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا کب تک ہمارے دیس کا چھاتر بی روجگاری کا دنس جھیلتا رہے گا آخر ہجاروں لاکھوں کھالی پڑے سرکاری پدوں پر سرکار کا دھیان کب جائے گا جب بات چناؤوں کی آتی ہے تو سرکار چناؤ آیوجت کرانے میں کسی بھی پرکار کی دیری برداست نہیں کرتی ہے ایک نیت تھی تیہ کر دی جاتی ہے اور اسی دن جو ہے چناؤ آیوجت کرائے جاتے ہیں تو آخر کیوں سرکاری پدوں پر بھرتی کے لیے سرکار جو ہے یہ اپنا سٹینڈ نہیں لیتی ہے ہمارا ادیش دوستو کسی پارٹی ویشیز کی آلوچنا کرنا نہیں ہے یا پھر کسی پارٹی ویشیز کو نیچا دکھانا بھی نہیں ہے ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ ویشک مہاماری کورونا نے پورے ویش شکو کو سمعے کے لیے پیچھے ڈھکیل دیا ہے لیکن اب پوری دنیا پھر سے آگے بڑھنے کے مارگ پر اگرسر ہے سرکار کے والی یواؤں کو نوٹیفیکیشن کا لولی پاپ پکڑا دیتی ہے نوٹیفیکیشن آنے کی خوشی میں ہم اپنی پریکشاہوں کی تیاری میں لگ جاتے ہیں نوٹیفیکیشن آنے اور فارم بھرنے کے بعد پریکشاہیں کب آیوجت کرائے جائیں گی اس کا انتظار ہمیں کرنا پڑتا ہے پریکشاہیں آیوجت ہو جانے کے بعد پریکشاہ کے پرناموں کا انتظار ہمیں کرنا پڑتا ہے پریکشاہ کے پرنام آ جانے کے بعد بھرتی کب ہوگی اس کا انتظار ہمیں کرنا پڑتا ہے ان ساری پرکریہوں کو پورا کرتے کرتے کئی سال بیچ جاتے ہیں اور پھر سے سرکار کروڑوں کی آبادی والے یواؤں والے دیش میں پانس سو چھ سو ویکنسی کا لولی پاپ پکڑا دیتی ہے کے اندر کی سرکاری نوکریہیں تو چھوڑو دوستو مد پردیس کی بات کریں تو دو ہجار بیس کے شروعاتی مہینے میں آیوجت کرائی گئیں مد پردیس لوگ سیوہ آیوج کی پرارمبک پریکشاہوں کے پرنام بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں مکش پرکچک ہی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں دوستو اس لاچار بھرتی پرکریہ کے چلتے ہیں ہمارے دیش کے کچھ چھاتر ایسے ہیں جو اوور ایج ہو جاتے ہیں اور کئی تو ڈپریشن اور انجائیٹی میں اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے جیون کو بھی سمعبت کر لیتے ہیں تو دوستو بہت خالی ہم نے لولی پاپ کی مار اب کریں گے ہم روجگار کی بات اور ہمارے چینل کے ستر ہزار سے ادھگ چھاتر سرکار کے سمکش اپنی کچھ مانگے رکھنا چاہتے ہیں جو اس پرگار ہیں پہلی مانگ ہے ہماری کہ کسی بھی پرکشہ کا نوٹیفیکیشن نکالنے سے پورو سرکار کو نوٹیفیکیشن میں یہ بات بھی منشن کرنی ہوگی کہ کس ماہ میں یا کس تیتھی کو پرکشہیں آیوجت کرائی جائیں گی دوسرا یہ ہے کہ پرکشہیں آیوجت کرانے سے پورو ہی سرکار کو اس بات کا آشواسن بھی چھاتروں کو دینا ہوگا کہ پرکشہ آیوجت ہو جانے کے کتنے ماہ کے بھیتر جو ہے پرکشہ کے پرنام جو ہے یہ گھوشت کر دیے جائیں گے ہماری تیسری مانگ یہ ہے کہ پرکشہ کے پرنام گھوشت ہو جانے کے کتنے ماہ کے بھیتر جو ہے ان پدوں پر بھرتی پرکریہ پوری کر لی جائے گی یہ بات بھی سرکار کو بتانی ہوگی چوتھا ہے ہمارا کہ کیندر اور راج سرکار کو ورش بھر میں کیندر اور راج سرکار کے جو بیبھاگ ہے جہاں پر خالی سرکاری پد ہیں ان پدوں کا آدھکارک جانکاری بھی جو ہے دیس کی جنتہ کے سمکش سرکار کو پرستط کرنی ہوں گی ان خالی پڑے سرکاری پدوں پر بھرتی کرنے کے لیے سرکار کی کیا یوجنا ہے چھٹوی مانگے ہماری اگر کسی کارنبست سرکار ان خالی پدوں پر بھرتی نہیں کر سکتی ہے تو اس کے پریابت کارن بھی دیس کی جنتہ کے سامنے جو ہیں سرکار کو پرستط کرنے ہوں گے نئی سکشہ نیتی دوہجار بیج جو کی سرکار کا ایک سراہنی قدم ہے اسی کی ترج پر سرکاری بھرتی پرکریہوں کو سچارو روپ سے چلانے ہی تو ایک کمیشن کا گھٹھن کر نئی گائیڈ لائن بنائی جائیں تاکہ کولیس سے نکلنے کے بعد اگر چھاتر سرکاری سیواؤں میں جا کر اپنے دیس کی سیوہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کئی سالوں کا انتظار نہ کرنا پڑے ہماری آٹھوی مانگ یہ ہے کہ پرکشائیں آیوجت کرانے سے پورو ہی سرکاری بھرتی میں آرکشن کے سمست ماندنڈ پورے کر لیا جائیں جس سے پرکشاؤں کے بیچ میں اس کی وجہ سے کوئی ولمب نہ ہو اس کے بعد ہماری نووی مانگ یہ ہے کہ سرکاری بھرتی پرکریہ کو لے کر جو ماملے نیای لائن میں لمبت پڑے ہیں یا پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کا سیگر اتی سیگر نیوارن کیا جائے دسوی اور سب سے مہتپون مانگ ہماری یہ ہے کہ پرتیق راج کے پرتیق جلے میں اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک کی استعابنہ کی جائے جس سے چھاتر سیدھا اپنی بات جو ہے وہاں کے کلیکٹر مہودے کے سمکچ رکھ سکے اور اپنی سمسیا کا سمادھان پا سکے تو دوستو یہ تھی ہماری سرکار سے مانگیں ان مانگوں کی پیڈی اپ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دی جائے گی دوستو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس مہاماری کے دور میں کھالی پڑے سرکاری پدوں پر بھرتی کرائیں آج یہ گصہ اس لیے فوڈ پڑا ہے کیونکہ پچھلے کئی ورسوں سے ہمارے جو دیس کے چھاتر ہیں وہ لگتار اس لاچار بھرتی پر کریہ کا دنس جھیل رہے ہیں رر بھی انٹی پی سی کی بھرتی نہ کر پانے کے پیچھے ریلوے کی باتوں کو دھیان دے تو کچھ معاملوں میں ان کی باتیں صحیح بھی ہیں دوستو لیکن جہاں جے ای اور نیٹ جیسے اگزامز کی پرکشائیں جو ہیں یہ آیوجت کرائی جا رہی ہیں وہاں یہ پرشن تو اٹھتا ہی ہے کہ آخر آر آر بھی انٹی پی سی کی پرکشائیں کیوں نہیں کرائی جا رہی ہیں دوستو ہمیں یہی پر نہیں رکنا ہے کل کے آن لائن مہا کیمپین کے بعد ہی سب کچھ نہیں ہو جائے گا ہمیں آنے والے کچھ اور دنوں تک اس مہیم کو جاری رکھنا ہے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک سرکار یا ویبھن سرکاری بھرتی کرنی والے آیوجوں کی طرف سے ہمیں آدھکارک آشواشا نہیں دیکھ دیا جاتا ہے آپ کی یہ ارجہ جو ہے نا دوستو اسے ایسے ہی بنائے رکھیں ارجہ میں جرہ بھی کمی نہ آنے دیں اپنے اس ویڈیو کے مادیم سے اپنے دیس کی چوتھے اسٹمب میڈیا سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپیا سی وی آئی جانچ کو چھوڑ کر ان جیویت چھاتروں کی بھی بات کریں ان جیویت چھاتروں کی بھی چرچہ کریں جن کے لیے اگر آج ہم کچھ نہیں کریں گے تو بھوش میں یہ بھی بھکمری اور بیروجگاری کے عالم میں اپنے جیون کا پریتیاک کر دیں گے دوستو ہماری یہ مہیم نرباد روپ سے چلتی رہے گی سمستال ایکزمپل اس پریوار آپ کے ساتھ کھڑا ہے اگر اس سمبند میں کوئی نیا اپ ڈیٹ آئے گا تو وہ باتیں بھی ہم آپ کے سمکش پرستط کریں گے ایک کام آپ کو روز صبح اٹھتے ہی کرنا ہے ٹوٹر آن کرنا ہے اس کے بعد ہم مدد پردیس کی سرکار کو بھی اپنے باتیں پہنچانے کا پریاز کریں گے بھرتی ہمارا جنم سدھ دکار ہے دوستو اور ہم اسے لے کر رہیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند جائے بھارت and thanks for watching this video موسیقی